اعوذ باللہ سمیل علیم نشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسب ونیم رب ربی ونیم الحسب حسب تنصر منتشاو وانتا العزیز الرحیم اسلادو اسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ اسلادو اسلام علیکہ یا سید یا امام الانبیائی والمرسلین اسلادو اسلام علیکہ یا سید یا راہی تلاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی اسٹریگا کو حانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدمن میں حاضر ہے امید کہتا ہوں ناظرین آپ تمامی احباب حیریہ سے ہوں گے اللہ تبارک وآلہ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تبارک وآلہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین ناظرین آج دو عمال ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں چاند گرہن کے حوالے سے کیونکہ ناظرین چاند گرہن لگنے والا ہے اس ناظرین چاند میں اگر آپ چاہیں تو سرکار حضور غوثیہ عظم رضی اللہ تعالی کے اسم مبارک کی زکاة اور دعا غوثیہ شریف کی زکاة آپ ادا کر سکتے ہیں اور اس کے باکمال عامل بان سکتے ہیں چاند گرہن کے مختصر وقت میں ناظرین یہ بہت ہی حاصل اور بہترین ٹائم ہوتا ہے اس مختصر ٹائم میں ہم بے شمار مفید اور بڑی سی بڑی ناظرین زکاةیں مختصر ٹائم میں ادا کر کے ان کی وہ آسانی عامل بان سکتے ہیں کوئی زیادہ لمحے چوڑے چیلے نہیں کرنے پڑتے اور ناظرین آسانی سے ہم ان عامل کی زکاة ادا کر کے ان کی عامل بان سکتے ہیں اور بھی دن سے براکات حاصل کر سکتے ہیں ناظرین آج ہم آپ کو ناظرین سرکار غوثیہ پاک رضی اللہ تعالی کے گیارہ نام مبارک کی فضیلت بھی بے حد ہے ہمارے آقا پیرانے پین روشن زمیر محبوب سبحانی کتب روانی گیارہ والے پیر حضور غوثیہ عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیارہ نام مبارک ناظرین نماز کے بعد اور آگ کو سوتے وقت اور صبح پڑھنا اس کا بہت سواب ہے اب ناظرین جن کے اقائد اور طرح کے ہیں وہ تو کہیں گے یہ کیسے ہیں لیکن ہم الحمدللہ آپ کو مانتے ہیں آپ کے مردین میں سے ہیں تو ہم تو آپ کا نام لینا برکت سمجھتے ہیں اس کا سواب سمجھتے ہیں الحمدللہ اور ناظرین آپ کے نام مبارکہ کے ورد دل کی تمام نیک مرادیں پوری ہوتی ہیں اور بلائیں دور ہوں گی اور ناظرین تمام نیک کاموں میں کامیابی حاصل ہوگی حضور غوثیہ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ناموں میں ناظرین بہت ویوز و برکات ہیں اور جب ہم اور جب ہم یاغوث المدد پکاتے ہیں تو ولیوں کے شہنشاہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیبی مدد اور ظاہری مدد حاصل ہوتی ہے لیکن ناظرین یہ بات ہے سمجھنے والوں کے لئے کسی نے کیا حب کہا ہے کہا جس نے یا وہ سے آگس نہیں تو دھام میں ہر آئی مسئبہ ٹلی وہ سے عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور صعیدنا وہ سے عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیارہ ناموں کی آپ زکاة ادا کرنا چاہتے ہیں چاند گرہن میں تو ناظرین آپ زکاة ضرور ادا کیجئے ناظرین گیارہ نام آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے ویسے بھی آپ اسمہ مبارک گوگل پر اگر سرچ کریں تو آپ کو گیارہ نام مل جائیں گے میں آپ کو مختصر پڑھ کے سنا دیتا ہوں یا شیخ مہیدین یا سید مہیدین یا مولانا مہیدین یا مخدون مہیدین یا درویش مہیدین یا خواجہ مہیدین یا سلطان مہیدین یا شخ مہیدین یا غوث مہیدین یا قتب مہیدین یا سید سادات عبدالقادر مہیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے گیارہ نام ہیں ان کی اگر آپ زکاة ادا کرنا چاہتے ہیں چاندگرہ میں تو ناظرین آپ نے ان کو پڑھنا ہے پوری توجہ یا خصوی انکساری کے ساتھ توجہ کے ساتھ لگل کے ساتھ اس کا ناظرین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چاندگرہ سے پہلے تیار ہو جانا ہے پاک صاحب کپڑے پہن لینے ہے اچھا وضو کار لینا ہے یعنی بہترین وضو پھر علاق کمرے میں آپ نے بیٹھ کے اتر ہشبو لگا لینی ہے اور ناظرین اگر بدیاں وغیرہ جلال لینی ہیں پوری توجہ اور لگن کے ساتھ آپ نے ان ناموں کو گیارہ سو متبہ پڑنا ہے زکاة کی نیت کے ساتھ دورانے چاندگرہ ہیں ناظرین آپ نے گیارہ سو متبہ پڑنا ہے تو ناظرین آپ اس کے عامل بن جائیں گے زکاة ادا ہو جائیں گی اگر آپ کام پڑنا چاہے تو گیارہ تو گیارہ سو کے بجائے آپ ساتھ سو متبہ پڑ لیں تب بھی ان نام مبارک کی زکاة ادا ہو جائے گی اور آپ اس کے عامل بن جائیں گے ان نام مبارک کی پھر ناظرین جب آپ عامل بن جائیں روزانہ کی بنیاد بر اس کی مدامت کرنی ہوتی ہے اسے ابنے ورد میں رکھنا ہوتا ہے تاکہ امال اپنے قابو میں رہے تو اس کے لئے ناظرین روزانہ پھر آپ ایک سو گیارہ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں انہیں بڑھتے رہیں ان اسماع مبارکہ کو اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بے شمار براکات اس کی ملے گی اب ناظرین آپ دیکھئے کہ چاند کے رہے ربیو سانی شریف میں لاکہ ہے یعنی لگنے والا ہے تو یہ حضور سیدنا غوثی عظم رضی اللہ عنہ کا مہینہ ہے تو ناظرین اس مہینے میں آپ حضور غوثی عظم رضی اللہ عنہ کے نام مبارکہ کی ناظرین پھر ناظرین ہم آپ کو آپ بتاتے ہیں دعا گوثی شریف کا اگر آپ اسماع مبارکہ کے زکاة ادا کرنا چاہیں تو ضرور کریں ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے لیکن ناظرین اجازت کا ایک اور بھی طریقہ ہے جو ہم آپ کو اینڈ پر بتاتے ہیں جو اصل طریقہ ہے ناظرین دعا گوثی شریف کی آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی مفید ہے حضور غوثی عظم رضی اللہ عنہ ہمیں فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے یہ دعا عطا فرمائی مجھے جو کچھ بھی ملا اس دعا کی برکت سے ملا مزید ناظرین یہ کہ مسئیبتیں مشکلات پریشانیاں اس دعا کو پڑھنے والے کی حل ہوتی ہیں تمام جائز حاجات آسے امیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے فضل سے وہ پوری ہوتی ہیں تو جو دعا گوثی شریف کا بھی عامل بننا چاہے اس کی زکاة ادا کر کے چاند گرہ میں تو ناظرین اس کا طریقہ یہ ہے کہ گیارہ سو مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے گیارہ سو مرتبہ دعا بوثی شریف کو پڑھنا ہے زکاة کی نیت کے ساتھ لوعظمات وہی آپ نے پورے کرنی ہیں اور ناظرین جب گیارہ سو کی تعداد پوری ہو جائے آپ اس کے عامل ہیں پھر اس کے بعد دیلی کی بودیات پر اسے پڑھتے رہیں یعنی اس دعا کو اپنے ورد میں رکھیں ایک سو گیارہ مرتبہ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات حل ہوگی تمام مسئلتیں دفع ہوگی اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں گی اور کسی اور اور کسی حاجت کی تمنا بھی نہ رہے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام بیماریوں سے آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے پچھلے دنوں ناظرین جب کرونا تھا یعنی دو سال پہلے جب شروع ہوا دن سال پہلے تو گوڑا شریف کے پیر حضور سیدنا پیر نصیل نصیل صاحب کے بڑے سبزادے پیر سید غلام نظام الدین جامی قادری صاحب آپ نے یہ اپنے مریدین کو دعا عطا فرمائی کہ جو دعا گوشش شریف پڑے گا صبح و شام پڑے گا تو وہ اس کرونا سے محفوظ رہے گا تو ناظرین دیکھ لیجئے کس قدر ببرکت یہ دعا ہے کہ اسے پڑھنے سے تمام بیماریوں سے وبا سے پریشانیوں سے مشکلات سے بندہ محفوظ رہتا ہے تو ناظرین آپ گیارہ سو مطبع اس دعا کو چاندگرہ میں پڑھیں اس کے بعد بھی روزانہ ایک سو گیارہ مطبع پڑھتے رہیں یہ دونوں آپ کے عمل اگلی چاندگرہ تابعہ اگلے سال تک مفید رہیں گے آپ کی گابوں میں رہیں گے پھر جب بھی چاندگرہ لگئے اس میں اس کی زکاة پھر سے اسی طرح ادا کر لیجئے اللہ تعالیٰ کو اطلاع اپنا کرم فرمائے گا اب صاحبی ناظرین آپ نے یہ یاد رکھنا ہے انعمال کی آپ کو اجازت تو ہے لیکن ایک سو گیارہ مطبع میں درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی شریف حضور نبی کریم لوفرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برگہ اقدس میں خدیت انتوفا تن پیش کر دینا ہے ایک سو گیارہ مطبع پڑھ کے اس کے بعد آپ کو اجازت ہے اگر ہو سکے تو عمل سے پہلے یا بعد میں صدق و حرات جتنا ہو سکے آپ ضرور کیجئے پھر آپ تمامی اخباب کو اجازت ہے کم سے کمیں ایک سو گیارہ مطبع درود پاک ضرور پاڑھ لیجئے نظرین یہ دونوں عمال ہیں دونوں میں سے کوئی ایک کریں نظرین اس سے پہلے بھی چاند کریں کہ ہم نے کافی عمال بتائی ہیں یہ بھی دعا بتائی ہیں آپ انہیں کیجئے انشاءاللہ آپ کریں کہ تو دیکھیں کہ کس قدر آپ کو براقات ملتی ہیں جب دعا کریں تو دعاوں میں ہمیں ہماری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے مل دے ہیں کہ نئی کلپ کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکا